تو نمسکار ایک بھائی پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاجر ہیں بہت بڑی خبر آئی ہے ورڈ کپ کے لحاظ سے اگر میں بتاؤں آپ لوگوں کو کیونکہ لگاتار اپ ڈیٹ ہم آپ لوگوں کو ہردک پانڈیا کو لے کر دے رہے تھے ہردک پانڈیا کو لے کر لگاتار یہ سوال بنا ہوا تھا کی کیا ہردک پانڈیا کھیلیں گے کیا ہردک پانڈیا انگلین کے خلاف جو 29 تاریخ کو مقابلہ ہونے والا ہے لکھنو کے اکانہ اسٹیڈیوم پر اس میں سوال تھا کی کیا ہر بڑا اپ ڈیٹ ہردک پانڈیا کو لے کر آیا اور جاہر طور پر یہ تیم انڈیا کے لیے ہردک پانڈیا کے کرکٹ فینس کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اور میں تو کہہ سکتا ہوں کہ روحی شرما کپتان کے لیے بھی جھٹکا ہے جو کہ روحی شرما بھی چاہیں گے کہ وہ جادہ سے جادہ میچ جیت کر پوئنٹیبل میں اوپر رہیں تاکہ اس کا فائدہ پھر روحی شرما کو ہو سیمی فائنل میں جب ٹیموں سے آپس میں بھرنت ہوگی تو اس کا بڑا ا اثر ہوگا جو ٹیم توپ پر رہے گی تو ایسے میں کپتان روحی شرما کے لیے بھی بڑا جھٹکا ہے کیونکہ جو خبر ہے خبر جو ہے وہ بڑی پریشان اور حیران کرنے والی ہے اور خبر یہ ہے کہ ہاردک پانڈیا کو جو ہے وہ نگل تکڑا ہے جو ان کے پیر میں چوٹ لگی تھی وہ چوٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور جاہر طور پر اس چوٹ کو لے کر جو خبر آپ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہاردک پانڈیا آنے والے دو مقابلے شاید آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو خبر جو ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آنے والے دو مقابلے ہاردک پانڈیا نہیں کھیلیں گے اب دو مقابلے کون سے ایک تو پہلے انگلینڈ کے ساتھ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے ساتھ انتیس تاریخ کو مقابلہ ہونا ہے اس کے بعد میں بھارت کا شرلنکہ کے ساتھ مقابلہ ہوگا اس کے بعد میں ساؤت افریقہ کے ساتھ ہوگا تو خبر یہ ہے کہ شاید بھارت جو ہاردک پانڈیا ہیں وہ انگلینڈ اور اس کے بعد میں شرلنکہ ان دونوں مقابلوں میں شاید آپ کو کھیلت ہوئے نظر نہیں آئیں گے ویسے کہیں نہ کہیں اگر میں مانوں تو یہ ٹیم انڈیا کے لئے جھٹکا تو ہے ہی ہے اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا کے ساتھ ٹیم انڈیا کوئی زلدباجی نہیں کرنا چاہتی ہے ٹیم انڈیا کو پتا ہے کہ ہاردک ہمارے لئے کتنے ضروری ہیں ہمارے لئے کتنے اہم کھلا رہی ہیں وہ میچ جتانے کے لئے کتنے ضروری ہیں اور سیمی فائنل اور فائنل کے لحاظ سے ہاردک کتنے اہم کھلا رہی ہیں اس لئے ٹیم انڈیا ہاردک کو کھلانے کے لئے کوئی زلدباجی نہیں کر رہی ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ ہاردک کو جتنا زیادہ وقت دیا جائے گا اتنا وہ زیادہ بہتر ریکاور کر پائیں گے تو جاہر طور پر ہاردک پانڈیا کو لے کر جو اپ ڈیٹ آیا ہے وہ اپ ڈیٹ پریشان کرنے والا تو ضرور ہے کہ وہ نہیں کھیلیں گے دو میچ میں لیکن کہیں نہ کہیں ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ اگر زلدباجی کی جائے گی ہاردک پانڈیا کو جلد سے جلد میدان پر اتاننے کی کوشش کی جائے گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چوٹل ہوں اور چوٹل ہو کر ہی میدان پر اتر جائیں پوری طریقے سے فٹ نہ ہوں ایسے میں اگر ہاردک پانڈیا میدان پر آتے تو وہ پورا اپنا ہنڈر پرسنٹ نہیں دے پائیں گے ہنڈر پرسنٹ پرفارم نہیں کر پائیں گے اور یہ نہ کیول ہاردک پانڈیا کے لیے غلط ہوگا بلکہ ٹیم انڈیا کے لحاظ سے بھی غلط ہوگا اسی لیے ہاردک پانڈیا کو ابھی پورا وقت دینا چاہیے اور جب وہ پوری طریقے سے فٹ ہو جب ہنڈر پرسنٹ ان کے فٹنیس ٹھیک ہو تب ان کو میدان پر اتارنا چاہیے جاہر طور پر یہ ٹھیک ہے لیکن جو بڑا اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے ہاردک پانڈیا دو مقابلوں میں نہیں کھیلیں گے ایک تو انگلینڈ کے خلاف اور دوسرا شرلنکا کے خلاف مقابلوں میں ہاردک پانڈیا آپ کو میدان پر نظر نہیں آئیں گے تو آپ کا ہاردک پانڈیا کو لے کر آئے سب ڈیٹ پر کیا کہنا کیا آپ کو لگتا ہے واسطہ میں ہاردک پانڈیا کو وقت دینا چاہیے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور کیا ہاردک کے بینا ہم انگلینڈ اور شرلنکا کے خلاف جیت پائیں گے یہ بھی بتائے گا ویڈیو اچھی لگتا لائکو شیئے جرور کریے گا تینکیو